قرآن پاک دی جڑی آیت میں اس وقت بڑھی بلکہ آیت دا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے اس دن اندر اللہ رب رحمان نے ارشاد فرمائے وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ فَرْمَارِيَ تَعْنُو تَعْدَى رَبَّ میرے کو لو منگو میں قبول فرماؤں سبحانہ ضروری چیزیں ہیں کہ جیڑی ذات پاک سانو فرمارہینے کہ میرے کو لو منگو میرے کو لو سوال کرو اس ذات پاک نو کتنا ساڑھے نہ بیارے اور کتنی ساڑھے نہ محبتے اور کس قدر اللہ نو ساڑھا خیالے اور کس قدر اللہ ذو الجلال ساڑھے دمیر بان اور قدردان ذاتے خود فرمارے سوال کرو منگو ارز کرو اپیل کرو درخواست کرو گزارش کرو دعا کرو ندا کرو صدا کرو فرمایا منگو جیڑی شہدی ضرورت سوال کرو میں عطا کرانگا نا علی فرمایا تسی بڑے سوال کردے ہو بڑیاں دعاوہ کردے ہو بڑیاں التجاوہ کردے ہو میں تو عڈیاں قبول فرمانا مگر سنو تسی بعض چیزاں نہیں مانگ سکتے تو انو یاد نہیں رہی دیا تو انو تصور نہیں رہی دا تو انو خیال نہیں رہی دا تو عڈے علم دے اندر نہیں آ دیا تو عڈے شعور دے اندر نہیں آ دیا تو عڈے تو عڈی فیم و فراست نے اندر نہیں آ دیا مگر منو پتہ ہے تو انو کیڑی کیڑی شہدی لوڑے منگیا دے میں تو انو عطا کرنے ہی کرنا بعض ایسی ہیں جیڑی ہیں تو انو بڑ منگن تو عطا کرنے میرے عزیزو مانگ اس ذات سے کسی نے کیسی بات کہی ہے کیسی بات کیتی ہے اللہ والے نے کہیں نہ مانگ اس ذات سے جو کسی کی محتاج نہیں اس سے مانگو جس سے محرومی کے بعد شرمندگی نہیں سبحانہ یارہ کھنو سجنہ کھنو بیلیاں کھنو دوستہ کھنو برادری کھنو رشتے دارہ کھنو بندہ سوال کرتا ہے پریشانی آ جائے مسیبت آ جائے یار تو میرا یار ہے تو میرا برادری ہے تو میرا بیلی ہے تو میرا جماعتی ہے تو میرا دوست ہے اگر کوئی گل پوری کر دے سن خوشی اندھی اگر کوئی نہ کرے شرم سار انہیں ہے یار میں انہوں نہ کریں مگر یار کیسی پیاری گلے ایک سو چھاسی نو ایل دے دوستو ایک گلی یاد کر لو مالک کتنا میربان اور کتنا قدردان ہے اگر عطا کر دے بندہ خوش ہو جاندہ ہے جی اور نہ عطا کرے تو انسان شرمندہ نہیں ہوتی میں تو انوئے تھے نبی علیہ السلام نے ایک فرمان پانک سناوا اور تسی آپ ہی پھر اس بات والا توجہ کرنی ہے کہ ساڑا راب ساڑے تکینا میربان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ تین دفعہ ای بات کہیں دائیں یا اللہ میں نے جنت عطا فرما یا اللہ میں نے جنت عطا فرما یا اللہ میں نے جنت عطا فرما نبی علیہ السلام دی ذات پا کر شاد فرما دے کہ جنت بھی کہیں دیئے اللہ جس طرح کہیں دا تو اسے تر ہی کر دے تین دفعہ اور جیڑا بندہ تین دفعہ کہیں دا ہے پتری بیس کٹا دے تھوڑی جی بیس تین دفعہ یار کڑا ساڑھا رب ساڑے سے میربان کیسی منگ بھی نہیں سکتے مالک سانو منگندی بھی جا چلیں اور حضرت مولانا عبدالشید صاحب مجاہد آبادی حفظہ اللہ تعالی شاہ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء بڑی پیاری بات فرمایا کر دینے بڑی پیاری فرمایا کر دینے اللہ سونے ہاں سانو منگندہ طریقہ نہیں آندہ اللہ سونے ہاں سانو منگندہ چاج نہیں آندہ ساڑے پیارے رب جی سانو تواڑے کونو منگندہ وال نہیں آندہ مگر ساڑے میربان رب جی تو انو عطا کرندہ والتے آندہ تو انو عطا کرندہ بڑی جا چے تو انو عطا کرندہ چج آندہ ہے تسی بڑے میربان ہو دیکھو کیسا جملہ ہے اور مولانا عبد الرشید صاحب مجاہد آبادی حفظہ اللہ تعالی بزرگ رب دے پیارے ولی رب دے دوست اور نبی اللہ السلام دی ذات پاک دے بڑے محب اور اسلام دے پیرے دار اور اللہ دے عباد گزار بڑی پیاری بات فرمایا کر دینے فرما دینے سونے ہاں نیکی کر کے نیکی تے فخر نہ کریں ایک گال رابنوں پساند نہیں رابنوں کیڑا پساندے جی دیکھو گھلتی ہو جائے تو شرمندہ ہوئے او نیکی کر کے فخر کرنے والے ناڑوں اللہ نو شرمندہ ہونا بہتا پیارا لگتا ہے فخر تکبر خرور ادھے نیڑے نہیں جائے اور میں اپنے دوستہ اور عزیزہ نے ایک ہور بات کہاں گا آج نا زبان نا جملہ ہے نا اللہ اتنے میر بان میں کہ ساری عمر انسان غلطیاں کر دیں انسان ساری عمر اہمہی لگا دیں دا ہے اور لا علمی دے اندر لا پروائی دے اندر گناہ دے اندر غلطیاں دے اندر خطامہ دے اندر اور بغامتان دے اندر مگر ایک جملہ او دی زبان بھی چو ایسا نکل جاندہ ہے اللہ نو منانوڑا اللہ نو خوش کرناڑا اللہ نو راضی کرناڑا کہ ساری زندگی دے پچھلے گناہ رابن معاف فرما کے تے راضی ہو کے اللہ جنت عطا فرما دے اور باز دفعہ ایسا ہوں دے انسان ساری عمر تحجے پڑ دے حج کر دے عمرہ کر دے ذکاة دین دے اور جہاد کر دے اعتقاف پہن دے اور قرآن پڑ دے ذکر ذکار کر دے نمی اللہ السلام دی ساتھ پاک پہ درود پاک پڑ دے مسجدہ پڑھوان دے اور مال خرچ کر دے مگر زبان بھی چون اے ہو جہا جھملہ نکل جاندہ ہے اللہ ساری زندگی دیا نیکیاں نو زائع کر دے دینے میرے دوستو میں گزارش کرانگا میرے علماء نے کڑیاں پیاریاں گلنہ تو انو سوڑا ہیانے مولانا احمد یار صدیقی صاحب حفظ اللہ تعالی مجاہد ملت مجاہد اسلام نے تو انو تڑپا دیتا ہے مولانا امین حیدری صاحب نے تو انو سوچا دے اندر پا دیتا ہے اور مولانا بلال تبسم صاحب نے تو اڈا اتھماغ قرآن و سنن سنا کے موطر فرما دیتا ہے اپنے علماء واسطے دعا کر دیو ہاں اللہ انہ سارے دیا زندگیاں دراز فرمائے ایک جملہ بڑا کمال ہے بندہ نہ مولوی ہے نہ کاری ہے نہ علامہ ہے نہ خطیب ہے نہ امام ہے نہ حفظ ہے بلکہ ایم پی ہے سیاست دان ہے اور سیاسی انسان ملتان دے اندر رہنا سجاد حسین انہیں نہ بورٹ دے اٹھے لکھیا لفظ کڑے لکھینے سوننا لے کہیں دا ہے خوشگوار زندگی کا بہترین راز جنہا بندہ سونی زندگی گزارنا چاہتا ہے نا سکون اتمنان ارام محبت پیار وکار ٹور سرداری چودر وفاداری اوہ سن لے میرے کوئے نسخہ سن لے کون کہہ رہے ہیں یا ام این اے وے یا ایم پی اے وے سجاد حسین رانا سجاد حسین لفظ سنو بورٹ دے اٹھے لکھیا اسی کہیں دا ہے دعائیں کیجئے دعائیں دیجئے دعائیں لیجئے مالک کوئے دعا کردے رہو لوکہ کوئے دعا ماں لیندے رہو لوکہ نو دعا ماں دیندے رہو تو آٹی زندگی اللہ خوشیاں بڑی بڑا دے جڑا انسان دعا بھی نہ کر سکے میرے دوستوں اور عزیزوں میں اپیل کرنا گا خدا رہا فجل اور سر مغربی شاہ ہر وقت اپنے مالک کو دعا کرو خوشی دے اندر دعا کرو غمی دے اندر دعا کرو ازادی ہوئے دعا کرو تنگی ہوئے دعا کرو ہر حال دے اندر مالک کو دعا کر دے رہو اللہ پاک نو دعا کرنوالا بڑا پسان دے دعا کرنوالے تھے مالک بڑا راضی ہندائے مالک بڑا خوش ہندائے آسمان تو آوازوں دیئے مشرق والو مغرب والو شمال والو جنوب والیوں لیندے والیوں چڑھ دے والیوں دکھڑ والیوں پربت والیوں میں رب ہو کے تو انوں اس بات دا اعلان کر رہے ہوا تُسی سارے طلبگار میں کلہ ہی مددگار ایک واری پھیر آکھو میرے پہیدار رفی پٹی صاحب گل سنوالی جے مولانا عبد الرحیم صاحب گل سنوالی جے علماء کرام توجہو فرمایا جے میرے دوستو رب ساڈا جیڑا ہے او مددگار اسی سارے طلبگار اس تو اگے میں بات کرنا چاہنا ہوا اسی سارے دے سارے گدا ہاں ساڈا اللہ مشکل کشاں اسی سارے دے سارے فقیر ہاں ساڈا اللہ قادر قدیر ہے اس تو اگے سنوالی اسی سارے منگڑ والے ساڈا اللہ منڑ والا فرمایا سوال کرو میں عطا کرا اور ایک گالی یاد رکھا دے ایک سو چھاسی والے ہو اللہ ساڈا کون اللہ ہے جس اللہ نے ابو بکر کو صدیق بنایا رضی اللہ عنہ ہو عمر کو فروق عظم بنایا رضی اللہ عنہ ہو حضرت عثمان کو ظنرین بنایا رضی اللہ عنہ ہو علیہ المرتضہ کو حیدر کررار بنایا رضی اللہ عنہ ہو اور حسنو حسین رضی اللہ عنہ ہو ماں کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا اور ہمارا اللہ کون ہے جس نے بدر ملیر علیہ السلام کے سار مبارک پہ ختم نبوت کا تار پہنا کر ساری دنیا کا سردار بنا اے ساڑا مالک ہے اے ساڑا خالق ہے کہا لوگوی سنو کوئی یہ نہ کسے وقت کہا بیٹھیا جی میں جرد لڑایا جی میں اپنی طاقت دینال جرد دینال مسجد دیندر آیا میں مسجد بڑھوائی ہے نا 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 ایک یا کرو رب دی رحمد دینال آیا رب دی رحمد دینال قرآن سن رہے ہیں رب دی رحمد دینال قرآن سنا رہے ہیں رب دی فضل دینال مسجد دیندر آیا رب دا کرم ہو گیا ہے جنہ مسجد دیندر بٹھایا ہے مالک دا کرم ہو گیا ہے جنہ اپنا مہمان بنایا ہے مالک دا کرم ہو گیا ہے جنہیں مدینہ والدہ غلام بنایا ہے مومن ہی تو مسجد میں مومن ہی مومن ہی تو مسجد میں بڑے شوق سے آتے ہیں استاج یہی تھونا چھیڑے آجے تو انکس ہمیں اُن آواز میں اُن آواز کھڑ کرنا خدا نہ واسطہ آجے استاجی واسطہ کھڑنی کے جانے اللہ نہ واسطہ حضرات کو عجو فرمانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دھی ساتھ پاک ذرا سننا مسجد نال پیار کرنوالا مسجد نال محبت کرنوالا جنہ مسجد نال پیار کردائے رب نال پیار کردائے جنہ رحمان بے کلام نال پیار کردائے رحمان نال پیار کردائے جنہ انبیاء نال پیار کردائے خدا نال پیار کردائے اگے سنو جو نبی سلطان نال پیار کردائے عرش والے رحمان نال پیار کردائے جو نبی کریم نال محبت کردائے رب رحیم نل محبت کر دائیں صدق جوان جنہوں رب دے کر نل پیار ہے انہوں مالک دی زات نل پیار ہے مومن ہی تو مسجد میں بڑے شوق سے آتے ہیں مومن ہی تو مسجد میں بڑے شوق سے آتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو اللہ ہی بولاتے ہیں بھرے مالکہ جساں نوہ اپنے کا ارلیان دیتے یا اللہ تُو راضی بھی ہو جا اللہ تُو خوش بھی ہو جا اچھی آمین کرو لو میں تو آنوں دعا دے والے نار ایک بات سناو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پاک پیغمبر علیہ السلام دیکھو اولائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پاک پیغمبر علیہ السلام دی خدمت علیہ دے اندر حاضر ہوئے آ کے درخواست کر دینے ارض کر دینے اپیل کر دینے سونے ہو میں عمرہ کرنا چاہنا عمرہ واسطے جانا چاہنا منوہ اجازت دیتی جائے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام منوہ اجازت دیتی جائے اتر ہے ایڈا وڈا کیمرہ لگا ہے ایک پاندھے 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 او تو سیڈی لے 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 نہ چلاوے نا یہ جام کر دیں میرے بندے روں نہ انہوں چلایا کرو اوہ کیمرہ بے کو کڈا اللہ جاندہ ہے میرا ملوہ اونٹ جیڈا کیمرہ لگا ہے چھڑ دے ایڈے وڈے کیمرے دے سامنے اب بلیاں لے کے نہ بے آگے میں جیڈی بات اڑے گوش گذار کرنا چاہنا سنو پاک پیغمبر علیہ السلام دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو حاضر ہوئے سونیوں میں عمرہ کرنا چاہنا میں عمرہ تے جانا چاہنا منوہ اجازت دیتی جائے میں عمرہ کرنا چاہنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بولے آپ نے اللہ مبارک کھولے میرے سونے نبی نے موتی رولے صبح میری سرکار بولے آپ نے جنا چملہ بولے آپ سونے فرمایا عمر جا جا عمرہ کرنا جا عمرہ تے چلا جا مگر جتے جائے دعاوں میں چھ سانومی یاد رکھ ہائے ہائے مصطفیٰ علیہ السلام بھی بات سنا رہے ہیں اے دعا واسطے کون فرمارے نے نہ اجدہ ولیے نہ اجدہ پیرے نہ اجدہ امامے نہ اجدہ حکمرانے نہ اجدہ تحجل گزارے نہ ڈیرے دارے نہ اجدہ ایمان دارے نہ اجدہ غم خارے نہ اجدہ وفادارے نہ اجدہ سرمایہ دارے میرے دوستو ساری دنیا دا سردارے نبیل سلام فرمارے نے عمر جتے بھی جائیں دعاوہ وچھ سانوی یاد رکھی پتہ لگا دعاوہ دا ہر بندہ محتاجے کیوں دعا دا تعلق رحمان دے نالے میرے دوستو رحمان دی رحمت دی ساری کائنات نو ضرورتے رحمان دی رحمت دی آمنا دے لال دی ذات نو ضرورتے اللہ کو لو سوال ہر وقت ملک کائنات دیکھو لو ہر وقت سوال کیتا جائے ہر وقت پاک پیغمبر علیہ السلام دی ساتھ پاک نے دسیا عمر جیتے جائے دعاوہ وچھ سانوی یاد رکھی سبحان اللہ حدیث پاک دے الفاظ نبی اللہ السلام دا فرمان پاک سننا پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فرمایا نمائد قبول ہندی دعا دعا دی قبولیت دا ٹیم دسیا نبی علیہ السلام نے فجر دی نماز تو بعد زہر دی نماز دے بعد اثر دی نماز دے بعد مغرب دی نماز دے بعد اشاہ دی نماز دے بعد میری سرکار علیہ السلام فرما دے رہے فرض نماز تو بعد دعا قبول ہندی ہے اور ایک رات دے پشلے حصے دے اندر پشلی رات دوں دعا کیتی جائے دعا قبول ہندی ایک دفعہ صحابہ اکرام نبی علیہ السلام نے فرمایا ازان تو بعد اور اقامت تو پہلے ازان تو بعد اور جماعت کھڑی اور تو پہلے جیڑی دعا کیتی جائے اللہ رات نہیں کر دے بلکہ قبول فرما دے رہے میں صحابہ تو صدقے جاواں نبی علیہ السلام دی جماعت تو صدقے جاواں پاک پرمبر نے سلام دے شگرتہ تو صدقے جاواں صحابہ تو سوال سن لو رسوان اللہ علیہ مجمع سوڑے ہو عصیف رزان تو بعد تے جماعت کھڑی اور تو پہلے کیڑی دعا کریا کری صبح لفظ سوڑے لفظ سوڑے آجے پاک پرمبر نے سلام نے فرمایا دعا کریا کرو اللہ کرو اللہم انی اسعالو کالعفو والعافیہ والمعافاة فی الدنیا والآخرا مالک کرو معافیدہ سوال کریا کرو یا اللہ اسی ایتھے بھی معافیدی درخواست کرنے ہاں اسی اس جہانچ بھی معافی مانگنے ہاں معاشر دے میدانچ بھی معافی مانگنے ہاں ایتھے بھی معاف کریں جوتھے بھی معاف کریں سارے ملکے آمین آکھو میں تو انہوں مولانا سناولہ زہدی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ ترجمہ سنا حضرت مولانا سناولہ زہدی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کچھ اور ابھی پٹی صاحب دیکھو ساڑے افسر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ پنجاسی تو میرا پر آیا ہے گل سنوالی جی مولانا سناولہ زہدی صاحب سادقاباد والے انہوں نے ترجمہ کی تا ترجمہ سنوالی جی ربانا آتنا فیدن کوئی بندہ نہ بولے نہ کوئی بچہ نہ کوئی بڑا بجلی یا اندی آئے نہ اندی سے خسمان اکھائے اسی کوئی بجلی تلگے کوئی بندہ بلکر زریج نہیں کالے کوئی بال بھی اچھی نہ بولے نہ کوئی بابا جی بڑی مہربانی نہ کوئی بچہ جو آن چوہ شکریہ میں جی لی بات کو انہوں سنانا چاہنا مولانا سناولہ زہدی حفظہ اللہ تعالی کیسی پیاری بات کیسا پیارا ترجمہ ربانا آتنا فی دنیا حسنا تم وفی الاخیرہ تِ حسنا ترجمہ بڑا پیارا ترجمہ بڑا نوکھا تِ بڑا نرالا ترجمہ بڑا آلہ تِ بڑا بلند و بالا سن کے تو ہڑا ایمان تازہ ہو جائے گا مولانا فرمایا کر دینے ارشوالہ اللہ آسا تیرے پلےوں آش کرنیے ایتھے ویتھے او تھی بڑا مولانا کس میں ترجمہ کیسا ہے مولانا ترجمہ کیسا ہی علا آسا تیرے پس لیوں آش کرنیے ایتھے ویتھے او تھی بڑا سنکھا تیرے پلے ہو یا اللہ چوب کھانے نے جنٹی ہونڈ کے ن حضیعت دعا کرنے یا اللہ تیرے پلے ہو مرونڈا کھانے تیرے دعا کرو اللہ سارے جنت اے چلے جائیں سب انو اللہ جنت اتا فرمائے مالکہ سارے انو دو جخ کلوں بچائیں وہ انو میں ر Oxford قرآن پاک دی آیت سناوا تو اڑا ایمان تازہ ہو جائے اللہ والے نشانی کیا ہے اللہ والے کی کردنے سنو زرا اللہزین یذکرون اللہ قیاما و قودا وعلا جنوبیہم یتویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقتہ زاباتلا سبحانک فکنا عذا بننا اوہ لوگ فرمایا جڑے کھلوتے ہوئے بھی سانو یاد کردینے بیٹھے ہوئے بھی سانو یاد کردینے لیٹے ہوئے بھی سانو یاد کردینے و یتفکرون فی خلق السماوات والارض زمین و آسمان دے نسام دے اندر غور و فکر کردینے اور کئی نیکی نے ربنا ما خلقتہ زاباتلا یا اللہ تُو کسے شہنو بیکار نہیں بنایا تُو کسے شہنو فضول نہیں بنایا تُو کسے شہنو بے مقصد نہیں بنایا سبحانک اللہ جی تُسی پاکو فکنا عذا بننار اسی دعا کرنے ہاں سانو نار دے کولو بچا کے اپنا پیار نصیب فرما دیو اللہ جہنم کولو بچا کے جنت عطا کر دیو میرے دوستو کیسے پیارے جملے نے اللہ دے نار اللہ کولو منگڑن دا کیسا پھر میں کیوں نہ کوا اللہ سوہونا کرم بے مثال کر دے اللہ سوہونا اللہ سوہونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے یا نہ منگے مالا مال کر دے ایڈا میر بانے اتنا میر بانے کہ منگیاتے دیندہ ہی دیندہ نام ہی منگیتا ہی دیندہ سبحانک کہو ملکے سبحان پھر میں اوگار کرنا اللہ سوہونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے یا نہ منگے مالا مال کر دے دیندہ چڑھ دے آتارے جی میں چھپ جان دینے دیندہ چڑھ دے آتارے جی میں چھپ جان دینے وہ دی سندگی چو غم سارے مک جان دینے جینا ایک اللہ تو سوال کر دے کوئی منگے یا نہ منگے مالا مال کر دے اوہ نوکیرہ فقیری نہیں پا سک دی اوہ نوکیرہ فقیری نہیں پا سک دی اوہ نوکیرہ فقیری نہیں پا سک دی کدھی خربت اوہ دے نیڑے نہیں آ سک دی جینا سوڑے اللہ تے اعتماد کر دے کوئی منگے یا نہ منگے شاد باہد کر دے خرمایا تو آتے سہی ساڑے کوڑا سوال تکا میں نے یہ تھے ایک گالک کرنگ دے نکا دیا چوزا مرگی دا نکا دیا چوزا کتے نووے گھیا دھوڑ کے ماں والا آگیا بھلے نووے گھیا دھوڑ کے ماں والا آگیا اپنا دشمن ویندہ ہے پاجی کے ماں والا آجاندہ ہے ماں نے بھی پر کھول لے پرہ میں چھپا لیا واہ میرے امال کا سوڑیا نکے جے چوچے نو دشمن سجندہ پتا لگ گیا ہے اے چاڑی پنجا ساٹھ ستر سال دا ہو گیا ہے ان وجہ پتا نہیں لگا سونے نبی دے دشمن کےڑے نے سونے نبی دے سجند کےڑے ان وجہ پتا نہیں لگا نبی اللہ السلام دے دشمن کےڑے نے پاک پہمبر اللہ السلام دے سجند کےڑے نے صحابہ نو دشمن سمجھی پھر دا ہے جنا کلمہ پڑھ کے سونے دا دیدار کی تھا تھی انہا نو سجن سمجھی پھر دا ہے جیڑے مودی تے ٹرامپ بغیار بوکی دے پامپ جیڑے بکواس کر دے حضر ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے پاکستان کو ہم کلونی بڑھیں گے تو آڈی یہ تھے پہنوے آئی یہ نا تسی یہ تھے کلونی بڑھاؤ اپنی زبان بند کرو کتے ہو لانتی ہو بغیار تو اور جینون حرام دے ہو پیار حرام دے ہو جیڑا پاکستان دی طرف میالی نگاہ کر کے بیکھے گا ہسی چھوٹے لا دیاں گے موچھے پا دیاں گے نامی یاد کرا دیاں گے چٹے دنکارے وہا دیاں گے پاکستان چمک دا رہے گا محمد اسلام دمک دا رہے گا سارے ملکے دا رہے گا اور انشاءاللہ کشمیر نمی اللہ ازاد کرائے گا کوئی مولانا عمل یار صدیقی صاحب نے کمال کر چھڑی ہے انہاں بالکل صحیح فرمایا عمران خان پتری تم ہی تیاری کر اور کمر جویز بازبہ صاحب میرا پتر تم ہی تیار ہو جاؤ فوراں تیاری کرو اثرداری کتھیں مر گیاں کیڑے کھو جا بے تم ہی تیاری کر نواز نو بھی بار کٹو شباز بھی تیار ہو جائے مشرف نو بھی لیاؤ اینا سارے آنچنڈے پھڑاؤ اسینا دے مغر مغر انشاءاللہ پہلا کنڈا مرنا آسا بیا پر پہلا کنڈا اور انشاءاللہ اللہ قربانیاں بولو زائع کردہ ہم پاکستان کو ازاد کروائیں گے انشاءاللہ سارے راڑکی کروائیں گے بکال مولانا ہم یار صدیقی صاحب دے جنت الفردو سے راڑکی چلنا ہوں گے سارے انشاءاللہ میرے دوستوں میں احتیاطان گزارش کرا کدھی مالک کنڈا مانگ کے تو بیکھو میرے علامہ تیری ذات تو سر کے جعوان سننا ذرا اللہ سبحانہ و تعالی نے الان فرمایا بدر دے اندر تین سو تیرہ پاک پہمبر علیہ السلام لے کے چلے گے تین سو تیرہ کافران دے مقابل قرآن سننا ذرا وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهِ بِبَدْرِمْ وَالْتُمْ اَزِلَّهِ فَتَّقُ اللَّهِ لَا لَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ سوڑے ہو میں بدر دے اندر تو آڑی مذل فرمائی خالق کے کائنات نے فرمایا میں بدر دے اندر تو آڑی مذل فرمائی پاک پہمبر علیہ السلام تین سو تیرہ لے کے چلے گے رب فرما دے دے میں ہزار آسمان تو نازل فرمایا تین ہزار فرشتے دا بندوبست فرمایا میں پانچ ہزار فرشتہ آسمان تو انتظام کر دیتا پاک پہمبر علیہ السلام نے پھر دعا کی تھی آسمان تو آواز آئی پہلا ایک ہزار پھر تین ہزار پھر پانچ ہزار پھر آسمان والے سوڑے رحمان نے فرمایا سوڑے آفی کرنا کرو ہون میں پروردگار آپ وی نال فرمایا میں راب آب وی نال راب دیڑا مہر پھر پھر صحابہ پھلا کی کر دے صحابہ آجے کافرانور مارندی کیاری پہ کر دے جنہی پنجابی بولی گندہ ساں آجے کسے صحابی نے لیتر لائے یہ بکھلو جب تیری ایسی دیتہ سی لیتر لان تو پہلا تیر کمان پھڑن تو پہلا تلوار چلان تو پہلا کوئی فریشتہ مار دیندہ سی آسمان تو حواز ہوندی ہے میرے یار پانکے تو میں گھو میں ہاتھ بھی نہ ہی لہا آن دیاں دے تو آڑے کام کر دے سارے ملکے کہو سبا ایڈا راب ساڑا میربان سنو اللہ ایڈا میربان سنو قرآن پاک دا فیصلہ کم مل فیاتن کلیلاتن میرے بزرگو دوستو عزیزو بھائیو سنو زرہ کم مل فیاتن کلیلاتن غلبت فیاتن کسیراتن بے اذن اللہ مالکے کائنات نے فرمایا میں تھوڑے آنو بہتے آتے غالب کر دینا ہوا نالی رب نے قانون بنا دیتا نالی میرے اللہ نے دستور بنا دیتا قانون بنا دیتا آڈر جاری فرما دیتا فیصلہ فرما دیتا فرمایا میں تعداد نہیں بھیندہ میں تے اپنی ذات تے اعتماد ونہوں کہ بندیر میرے تے اعتماد کن ہے میں تے اعتماد ونہ تے نالی فرمایا تُسھی اعتماد کر کے بخاؤ میں تو اڈے اعتماد نو ٹھیس نہیں پہنچن دیا گا مل کے کہو سبھال میرے پاک پہ حمل علیہ السلام دے یار کس قدر پہ آرہے لوگوں سنونا توجہو فرما ناظرہ پاک پیغمبر علیہ السلام دے یار اجمنوں میرے پاہی جان میرے بڑے پاہی جان پاہی عبد الرحیم صاحب اور اینہ دے بڑے پاہی جان پاہی عبد الواحی صاحب اللہ پاک انہوں جنت اتا کرے پاہی عبد الاسیب انہوں اللہ جنت دے پاہی عبد اللطیف انہوں اللہ جنت دے اور اس گوہوں دے جنہیں بزرگ نوجوان بچے ماں وہاں پہناتی ہیں فوت ہو گئی ہیں اللہ سارے ہیں دیا کبر انہوں اللہ جنت دیا کیا رہی ہیں بنا میرے دوستوں اور بزرگوں دعا کرو ساڑھے پاہی محمد نعیم طاہر صاحب رحمت اللہ لینہوں اللہ جنت میں گال جیڑی کو انہوں سنانا چاہنا دیکھو میرے مالک دا فیصلہ یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دی گال سنا رہے سنگ میرے پاہی عبد الرحیم صاحب میں نے یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دا دور یاد آگیا عروہ بن مسعود سکتی رضی اللہ تعالیٰ نوہ دے جزبات میرے دوستوں سی آئی ڈی واسطے آیا واپس گیا تے ساتھیاں پوچھے آج کی سی آئی ڈی لے کے آئے رضی اللہ تعالیٰ نوہ میرے دوستوں یزدانی شہید نے بھی جزا ترجمہ کرنا کہے عروہ سکوی قریشان جا کے میں شاہان دے شاہی دربارانو ڈٹھا پر زمان اچھ ایسی مثالی نہیں مل دی جیوے میں محمد دے یارانو ڈٹھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ زو قطرے گردے اوہ پج پج کے پکڑن محبت تھی مل دے رخ سارانو ڈٹھا گرے تھک دی ایک چھٹ نازمی اتے میں ایسا قدیوی پیارا نہیں ڈٹھا میں رومی تے شامی شاہان دے ساتھی نظرانوی چوکڑے بڑے نے تکائے پر نبی جی دی عزت جو کر دے صحابہ اوہ اج تک کسے نے نہیں نقشے وغائے میرے مصطفیٰ دے یار مل کے پڑو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے دلیر اور اتنے بہادر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے یار اس قدر بہادر اس قدر دلیر اس قدر وفادار پاک پیغمبر علیہ السلام دے یار اس قدر وفادار میں صدقے جوان خندق خود رہنے صحابہ خندق پوکھ بھی بڑی لگی ہے پیاس بھی بڑی لگی ہے پوکھنے بڑا ستا ہے پیاسنے بڑا ستا ہے توپ بھی بڑی پوکھ بھی بڑی پیاس بھی بڑی درمی بڑی حلات بھی غربت والے اور میرے نبی دے یار پھر بھی میرے نبی دے تابیادار صدقے جوان ٹیڈوں پکھے تے پیروں ننگے ایسے پیغمبر علیہ وآلہ ایسے ٹیڈوں پکھے تے پیروں ننگے تے بدن دو آلے لیران نال نبی دے دوڑے جاور کارن جنگ شریرا پوکھ لگے تے پتر درختا نال شتاب بھی کھان دے جس دم سونے دا چہرہ ویندے فاکے یاد نا یان دے جو نبی اللہ السلام نا چہرہ مبارک تک دے ایڈا سوڑا چہرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالزُّحَا وَاللَّيْنِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّاكَ رَبُّكَ وَمَا کَلَا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَا وَلَا سَوْفَ يُوْتِيكَ رَبُّكَ فَطَرْضَا عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَعَوَا وَوَجَدَكَ زَالًا فَحَدًا ایڈا سوڑا چہرہ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی واز بڑی سوڑی اور آواز بڑی بولان آواز بڑی پیاری تے شیر پڑھا لاؤ پس سوڑنے والی گال جے ایک سو چیاسی والے ہو گال پلے بنے آجے یاد رکھے شیر پڑھا لاؤ اللہم لولا انت مہتدینا اللہم لولا انت مہتدینا وَلَا تَزَدَّكْنَا وَلَا سَلَّئِنَا اللہ جی اگر تُسی سانو ہدایت نہ عطا فرمان دے یا اللہ اگر تُسانو ہدایت نہ دیندہ ازا نہ صدقہ کرنا سی نہ نمازہ پڑھنی ازاڑ نہ آج خندہ کھوڑنی سی نہ نبیلہ سلام دا پیار نصیب ہونا سی نہ نبیلہ سلام دا دیدار نصیب ہونا سی ارشوالے آ تیرا کیڑے لحظہ شکریہ ادا کریے تُو ہدایت عطا فرمائی آج ایمان بھی مل گیا تے نبیان دا ایمان بھی مل گیا سارے مل کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ پھر سوڑا نبی کیڑا سوڑا نبی ملیا صلی اللہ علیہ وآلہ میں سر کے جاؤ کیڑے پاک پہمبر علیہ السلام ملے سادہ نبی سانو پروانے اتڑ پہ جاؤ پاک پہمبر علیہ السلام دیگال سنان لگا سادہ نبی سانو جاننا لو پیارا تے جنو سارا جگ جان دا سادہ سونے بینا کدھی آج سپیکر سیٹ ہوندھا میرا دل بڑا سی استاجی کو لٹھا اٹھا بند نہیں ہوئی افسوس بڑا ہے کدھی انو ہی تھے الرب لی آوید منو وہ تھے رب باہ دے میں کو میں کیونے سیٹ کرنا لیکن میں فرمال کا تیرے فیصلیاں تیرا زی ہیں حضرات کو جو فرمانا سادہ نبی سانو جاننا لو پیارا تے جنو سارا جگ جان دا سادہ سونے بینا سادہ نبی سانو جاننا لو پیارا سادہ مکی بینا مولانا تسینا جان دا پل نہیں گزارا تے سونا سادہ رب جان دا سادہ نبی سانو سارا جگ جان دا تے سونا سادہ رب جان دا بارا تکدیر شان مصطفی شان مصطفی شہر پاکستان مولانا مرضو شان مصطفی آئے اہل حدیث آئے حق اہل حدیث آئے تکدیر ماشاءاللہ میرے پر آنے اور میرے بزرگانے پتر نے کینا ہے محمد شویب بھئی عبدالفاع صاحب دا بیٹا علیہ دی سید کی دراز پر نعرہ مار کے تو جگا دیتا ہے تڑپا دیتا ہے اور میں نے یاد آئی گل حضرت عبداللہ بن رواحہ کہو رسی اللہ رسی اللہ تعالیٰ نو گل سنوالی جے جس وقت انہیں شیر پڑھیا ایک شیر ہور صاحبی پڑھ واسطے تیار ہو گیا ہور صاحبہ نال مل گئے آبازہ زیادہ مل گئی ہیں تکیڑا شیر ہونا پڑھیا سنوالی گل جے ناہناللزین بایاو محمدہ ناہناللزین بایاو محمدہ علالاسلام مابکینا ناہناللزین بایاو مابکینا ناہناللزین بایاو ناہناللزین بایاو کس بات تے اسلام تے کس بات تے جہاد تے کہ جدا ترجمہیں بڑھ دے چھاسی والے ہو جدا ترجمہیں بڑھ دے سونے آہ تیرے نال جیوانگے تیرے نال مرانگے سونے ہو جی میں آڈر کرو گے اسیوں میں ہی کرانگے میرے دوستوں میرے پاک نبی الاسلام دے صاحبہ کڑے پیارے مشن کڑا پیارا جی ہاتھ والا کڑا پیارا مشن کڑا کٹا کھولن لگے توجہو فرمایا جی میرے دوستوں توجہو فرمایا جی میں جیڑی کالتوانو سنانا ابھیلو پروانے دی محبت و ساکیا کاری محمد یاسین بلوئی صاحب دی طرح سنا دیا بسا گیا او میرے بھراؤں میں قرآن پڑا لگا توجہو فرمایا بلوچ بلوچ یہ قسمیں او ساکے کوئی چیرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی دھار کہے کوئی بھیجلی دھار شکار کہے میں چند کمائن سافنے چند دات چیرہ سافنے چند آب بھکھا دید دا بجلا کے اندائی عید دا ایتھو یوسف آدی واہ نہیں وہی اچھی لیندہ سا نہیں ایتھو یوسف آن پچھدا کونے سورج دی نیوی دھاؤں ایک وار جس نے تکیا وہ پرت کے نیوٹ سکیا جا پوچھ رہا ہے ہمشی بلال نو جس ڈٹھائیاں میں نام دے لال بلوچ کون بڑے بلوچ نہیں کوئی بڑھ سکتا قسمیں بلوچ بلوچ ہی ایک تھا تکریر پہ کرے دیکھنے دا او میرے بھراؤں سننا جے سنو نہیں دے خسمانوں کھاؤں دعا کرو اللہ بلوچ انہوں نے لمی عمرتا خیر میں جی رہی گل پر سنا رہے ہیں جی آن کتنا عظیم ایشہ نے سنے ہیں ذرا دیل لالے آوائی دیل لالے آ اصا تے قرآن نال دیل لالے آ سونے رب رحمان نال دیل لالے آ اصا نبی سلطان نال دیل لالے آ اصا مکت مدین نال دیل لالے آ اصا سوڑے دے پسین نال دیل لالے آ اصا پیارے صدیق نال دیل لالے آ اصا پیارے فاروق نال دیل لالے آ اصا حضرت اسمان نال دیل لالے آ اصا پیارے علیہ نال دیل لالے آ اصا حسن و حسین نال دیل لالے آ میرے دوستو میرے پاک نبی علیہ السلام دے یاد دعا جدو کر دے نا لگے اور میں صدقے جا ہوا پاک پہمبر علیہ السلام جدو دعا کر دے یا اللہ میرے صحابہ نو فتح عطا فرما میرے صحابہ نو یا اللہ فتح عطا فرما اینا دی مدد فرما پھر مالک نے مدد کی تھی ایہا کا نابدو ایہا کا نابدو و ایہا کا نستعین اے اللہ تیری ہی عبادت کرنے تیرے کولو ہی مدد منگنے میرے نبی دے یار میرے نبی اس کیونے دعا کر دے رب کولو پاک پہمبر علیہ السلام دعا کر دے سنو قرآن ام حسب تم انت دخل الجنہ وَلَمَّا يَعْتِكُم مَسَلُ میرے نبی دے یار کہو نو صلی اللہ بولو یار بولو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مصطفیٰ دے یا شن میرے پاک پہمبر علیہ السلام دے یار اتنی پیاری جماعت شگیر دی جنہ نے پیارے دی کی تھی اس قلر پاک پہمبر علیہ السلام دے یار شگیر دی جنہ نے پیارے دی کی تھی عمر ساری اندر نظارے دے بی تھی نظارے دے بی تھی اشارے دے بی تھی نبی جی دے سونے دو آرے دے بی تھی نبی جی دی ام ہو جاں کہ تاران دے ساتھی سفر حضر دے او غاران دے ساتھی او لیلان دے ساتھی نہاران دے ساتھی جو نبی جید صحابہ نال پیار پاسی خدا دی قسمو جنت نجاسی ملکے کہو سبحان اللہ ایک پروانے دا اور رکا آگیا میں نے تقریر کرن دیو تاڑی کالا پوری کر دینا پھر تسینا اس تو بعد رکا کر لیا ہے اِلَّا تَنْزُرُو فَقَدْ نَسَرَهُ اللَّهُ جو رب ملکے بولیں زور سے بولیں پھر گھرچ کے بولیں اِلَّا تَنْزُرُو فَقَدْ نَسَرَهُ اللَّهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُ سَانِيَ سْنَئِينَ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يُقُولُ لِسْوَاحِبِهِ لَا تَحْلَنْ اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَدْ نَسَرَهُ پ یار نڑ بولو ایک سوڑا یار مل گیا میرے سوڑن نبینو ایک دلدار مل گیا میرے سوڑن نبینو موڑے آن دے اتتے چایا بچ گار دے پچایا چوڑی دی وچ سوایا نڑ سپ دہ ڈنگ ہے کھایا پر یا رونا جگایا میرے سوڑے نبی نو ایک سوڑا یار مل گیا میرے سوڑے نبی نو اور اہلِ حدیث کا عقیدہ سنو اہلِ حدیث کا عقیدہ سنو جس طرح سورج سے گرمی کو جدا نہیں کیا جا سکتا چاند سے روشوی کو جدا نہیں کیا جا سکتا مکہ سے مدینے کو جدا نہیں کیا جا سکتا حضرت حسین سے حضرت حسن کو جدا نہیں کیا جا سکتا حسنین کریمین کو جس طرح نبی کریم علیہ السلام سے جدا نہیں کیا جا سکتا لوگوں سنو جس طرح قرآن سے حدیث کو جدا نہیں کیا جا سکتا مجھے کعبہ کرب کی قسم ہے بدر منیر سے ابو بکر صدیق کو جدا نہیں کیا جا سکتا شامل صحابہ شامل صحابہ مہرحہہ مولانا محمد سلیم والا گلہ اگر منو دو مینے مل جائے میں لالا لالا کر دیا انجھ لگتا مولانا سلیم صاحب دیا تین گراریاں وعدنے اللہ نا دی سندگی در حال کرے اچھی آمین ایک پروانے نے اور جناب آرڈر کر دیتا ہے اے شیر ضرور سنا دی پہلے کونوں میں ہیں قرآنے پاک دیا ہے سنا پھر تو آڑا ایمان تادا ہو جائے سنو یا ایوہا نبیو انہا ارسلنا کا شاہدہ شاہدہم و مبشرہم و نظیرہ اوے ہڑا انہا جیڑا بگو کوشہ اٹھتا ہے پاتھی کیوں رہا آجے اب بگو کو ہی آوڑنا ہوئی لیاو مولگا مولگا میں نے تقریر کر دے حضرات و جو فرمانا تو و جو فرمانا جیڑی گال تو انہوں سنانا چاہنا واتحان کرے آجے کی دے ہیں ہاں میں سنا دے ہیں حضرات و جو فرمانا شاہدہم و مبشرہم و نظیرہ و دائین اللہ بیزنہی و سراجم نیرہ و بشر المؤمنین بِعَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلَا وَبِعَنَّ لَهُمْ وَبِعَنَّ لَهُمْ پھر ایک قرآن پاک دی آیت پڑھ کے پڑھنا پھر ترجمہ سنا دیں جیڑا تُسھی چاند دے ہو قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْحِكَ فِي السَّمَا فَلَنُوَلْ لِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَا مَا کَانَ مُحَمَّدُ نَعْبَا اَحَدٍ مِّرِّ جَعْلِكُمْ وَلْعَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ سورت سبتوں وقت سوڑے دی سوہنی سبتوں اکھ سوڑے دی سورت سبتوں وقت سوڑے دی دنیا آخرت بل جائے گی سیرت زامن رکھ سوڑے دی حلفن لوگوں اے گل میں کئی نا حضو کر کے اے گل میں کئی نا مسجد جوار کے اے گل میں کئی نا ممبرتیں چاڑ کے اے گل میں کئی نا قرآن آتج پھڑ کے اے گل میں کئی نا ہر ہر بات ہے سچ سوڑے دی اوچھی عواز نہ کہو سبحان اللہ بونج پاریو پھر کہو ہر ہر بات ہے سچ سوڑے دی حق ادا لوگوں ہوئی نہیں سکدا ناات کوئی لکھے لکھ سوڑے دی ناات کوئی پڑھے لکھ سوڑے دی ناات کوئی سوڑے لکھ سوڑے دی تو آنو خوشیئے بہت زیادہ منظورنو خوشیئے بہت زیادہ نبوت قیامت تک سوڑے دی آنکھوں مل کے سارے سل اللہ اچھی بولو سل اللہ آواز نہیں آئی سل اللہ علیہ والے سے لیا لیا پتری لیا لیا حضرات واجو فرمانا واجو فرمانا میرے دل دی خواست چلو اجدہ وی انوان جے فرمیشی پروگرام حضرات واجو فرمانا جیڑی گال تو انہوں سنانا چاہنا ایک میرے یار نے کیا سی گیا بھی سنا جائے میں نے یاد تے نہیں لیکن یاد آیا تے انشاءاللہ سنانا قدر ہو بہرحال تواجو کرنا جیڑی بات تو انہوں دے سنا چاہنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے یار کس کر رب کو نو مانگ دے سان نبی علیہ السلام کس کر رب اللہ پاک کو نو سوال کر دے سان سنو ذرا میری سرکار علیہ السلام بولے یا اللہ عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے اللہ پاک نے عمر بن خطاب نو میرے دوستو ایمان اتا فرمایا اسلام اتا فرمایا شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین صاحب شیح پری رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سان اگر پاک پہمبر علیہ السلام دونا دے بارے کہہ دے دے اللہ نے ابو جانوی مسلمان کر دے نا سی سارے اچھی والگر کو سبحانہ اور میرے عزیدوں اور پائیو میرے پائی عبدالسلام صاحب میرے وال توجہو فرماؤ میرا یار آیا توجہو فرمانا میرا پائی آیا میں گالتوں نے سنانا چاہنا نبی علیہ السلام دے میں یسد کے جوا سونے نے دعا فرمائی حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی میرے دوستو میں پھر کیوں نہ اس بات نہ تذکرہ کرا میرے سونے دی دعا دعا سونے دی عطا اللہ کریم دی دعا مصطفیٰ دی عطا عرش وال خدا دی آسمان تو آواز آئی سونے ہوں جہے تُسا دعا کیتی ہے تے عصد او عمر دیتا ہے جی دے نام دے بغیر گزارہ ہی کسی دا نہیں جیڑا بھی بول دا ہے ماشاءاللہ ساڑھا پپو پانچ سال دا ہو گیا ہے ساڑھے میں ٹھو دی عمر سات سال ہو گئی ہے ساڑھے کا ٹھو دی عمر دس سال ہو گئی ہے ساڑھا لٹو بارہ سال دا ہو گیا ہے ساڑھا جناب آج اڑھا نا اے بڑا رسگ اللہ اے چودہ سال دا ہو گیا ہے آج اڑھا سوڑا سال دا ہو گیا ہے آج اڑھا سوڑا سال دا ہو گیا ہے آج اڑھا دل دا چینے کرا رہے اے چمی سال دا ہو گیا ہے آسمان کو آواز ہوں دی یہ سوڑھے ہیں او عمر دیاں گا جی دے بغیر کسی دا گزاری نہیں ہر کاروچ عمر 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 ہو دی صدقے جاو حیچان محمد چودویں دا اصحابی سارے تارے نے صدیق عمر عثمان علی اے سانو بہت پیارے نے جنا مومن ہو کے آقا دی مجلس اچھ وقت گزارے نے اے سارے رب دے پیارے نے جنت دے مالک سارے نے اصحابی نے یہاں صحابہ نو ہوئی ہرگر مندہ بولے نا اے جرم کما کے اپنے لئی دوزخدہ در کھولے نا وڈے پائی جنا جیڑا شاہ نبیدہ جان دائے لکھلانا تو اس کمینے تے موکالاو شیطان دائے شلہ قبر بھی اس دی بلدی رہے مستاخ نبی سلطان دائے جو شان نبیدہ جان دا نہیں وہ تے دشمن رب رحمان دائے ابو بکر صدیق رفیق بڑیا آخر تک نہ ہویا جدائیا نہیں سبحان ابو بکر صدیق رفیق بڑیا آخر تک نہ ہویا جدائیا نہیں دوجہ عمر فاروق جرنیل بڑا جنہیں کیتیاں خوب لڑائیاں نہیں تی جا یار عثمان جوان سوڑا را حق شہادتہ پائیاں نہیں علی شاہ مردان تلوار پھڑ کے خوب کیتیاں کفر صفائیاں نہیں سچ پچھو تے ہونا بہادرانے تمہاں بیچ جہان دے پائیاں نہیں روم شام ایران نو فتح کر کے بانگا آن تو حید سنائیاں نہیں چھاسی والیاں جنتی صحابہ سارے لکھیاں بیچ قرآن گمائیاں نہیں بارے تکبیر شان صحابہ عظمت صحابہ شہر پاکستان ورنہ مرزور مرزا بارے تکبیر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھا کے اپنا چیرہ مبارک صحابہ اکرام وال کر دے لفظ کیلے بول دے دعا دے لفظ سننا ذرا اللہم لفظ دے دور ویعتان ہے اللہم رب اللہم اینی علا ذکرے کا و شکرے کا و حسن عبادت کا رب اینی علا ذکرے کا و شکرے کا و حسن عبادت کا یا اللہ میری مدل فرما میں تیرا ذکر کرا میری مدل فرما میں تیرا شکر کرا میری مدل فرما اللہ میں سونے طریقے نال تیری عبادت کرا کیسے پیارے جملے نے کیسے سونے کیسے پیارے جملے نے میری عزیزو ایک بات اور بھی سنو نبی علیہ السلام اللہ کو لوں دعا کر دینے پہ اپنے واسطے بھی اپنے یارہ واسطے بھی تاہیت منظور اس بادہ تذکرہ کرنا چاہنا ہے صدیق عمر مثالی ہے پتڑپ جایا جلدہ تو انگال سنا وہاں اس جماعت دی صدیق عمر مثالی ہے غنی علی نیراحلے ہیں اللہ ہے ولی ان کا اور وہ اللہ والے ہیں جنت ہے فداء پر راضی ہے علاء پر پہلو محمد میں جنہوں نے دیرے ڈالے ہیں مختصر بتاؤں تم کو عظمت صحابہ کی اللہ کا قرآن دیکھو جگہ جگہ حوالے ہیں جن کون سے نسبت ہے ہم کون سے الفت ہے اللہ 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 ہم ساتھ پاک نے ایک ہور دعا سونے دی دعا سونے ہے پاک پہمبر سلام دعا پہ کر دینے وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَ یَعْلَىٰ میرے علم دے اندر اضافہ فرماؤ میرے علم دے اندر اضافہ فرماؤ حضرت موس سلام دعا پہ کر دینے رَبِّ شرح لی صدری وَيَسْر لی عمر حضرت آدم علی سلام دعا پہ کر دینے رَبَّ نَا زَلَمْ نَا میرے دوستوں مالک پھولو منگیا کرو میں پھری تھی دعوت دینا چھانا تیرے حکم سے یہ دنیا بنی ہے تیرے نام سے ہر مشکل ٹلی ہے ایک واری بھی راکھو اچھوٹی ہمشینہ بول دی آرے ٹینک بولو تیرے حکم سے یہ دنیا بنی ہے تیرے نام سے ہر مشکل ٹلی ہے تو ہے سب کا واری تیرے رات نرالی سارے نبی تیرے در کے سوالی یا حیو یا کیوم یا حیو یا کیوم حضرت آدم جب پریشان ہو یا تیرے در پہ آیا تیرے آگے رو یا تیرے در پہ آیا تیرے آگے رو یا اپنے فضل سے تیرے مشکل ٹالی سارے نبی تیرے در کے سوالی یا 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 پھر ایک ور یا کھو پھر تو انہو قرآن پاک دی یہ کہا سنا کے پھر تو انہو ترجمہ سناوا ترجمہ سنے آئے ہیں اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتْنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ اللَّهَ تَخَافُوا وَلَا تَحْذَنُوا وَعَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّهَ تِخُرْتُمْ تُو عَدُونَ ترجمہ تو آنو سناوا ترجمہ مولا سجدے چسر ہوئے تیری ہم دو سنا ہوئے میرے پھوٹا تے ہر مشکل دیوچ تیرا ہی نہ ہوئے مولا سجدے تے گال سنے آئے ہیں تڑپ جایا ہے نبی ہومر ولی ہومر سارے تیرے سوالی نے کئی پیر دیکھے میں جڑے اولاد تو خالی نے اس راتے چل تو ہی جڑی مصطفیٰ دیرا ہوئے تیرا در چھوڑ کے اللہ کی سیدار میں نہ جاوانگا مصیبت وچ کبراتے ترلے میں نہ پاوانگا مدد منگے تیرے کولوں مدد یا کنابدو یا کناستائین مدد منگے تیرے کولوں کی ایسی زباہوں اللہ ساروں زندگی دے آخری دم تک اپنے محتاج رکھیں یار قسمیں ساڑھے بزرگ پی عبدالعیم صاحب کیسے بزرگ مولانا مہی الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ جا رہے ساند ڈاچی تو بیگ اپنا حافظ محمد پہ بارک اللہ لکھوی پرانے بزرگ لکھوی خاندہ ڈاچی تو بیگ جا رہے ہیں نماز دا ٹیم ہوگیا ایک اتحاد ایدھر ملانگو بیٹھے اور ادھر مسجد ہے ایدھر دربار ہے آپ صاحب نے ڈاچی بننی کہنا لگے ملانگو یار میں نماز پڑھن لگا ڈاچی دا خیال کریں انہیں گے بابا یہ تھے نابان ساڑھا بزرگ جیڑا ڈاچی ہیں تھے بڑا خلاف لو بابا قبریں ستا ہے ملانگا وکھرا کٹا کھولیا بزرگ ساڑھا آگے ڈاچی ہیں تھے ہنا کہا کچھ نہیں اندھا ایدھر مہدہ ڈاچی بن چلے نماز پڑھا لگا تو ہڈی میر بن انہیں بڑی تسلینا جا کے نماز رکھو سعیدہ کیا ہوں بڑی تسلینا نبی اللہ السلام دیداد پاگ نے فرمایا سلو کمار آئی تمونی اسلی نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں نو پڑھ دیا میں اہ دے ہو انہیں تسلینا نماز پڑھی سلام پھیرے آو آپ پس آئے پتہ نہیں ملنگا نے کی سنگایا بزرگی بزرگی جیڑے بیٹرے سرنا وہ جناب بزاکران ساڑھے بزرگان بانلہ بانلہ ڈاچی اے اڑ گئی اے مکی اے نہ اٹھی اے اڑ گئی پتہ نہیں کی سنگا آشڑے آو نا او زمین تو لمی پہ لکوی صاحب بزرگانے لیتر بڑھے آ مارے آئے اللہ اکبر اٹھ کے بے آ گئی دوسرا لیتر مار لا حولہ ولا قواتا اللہ بلہ ڈاچی کھڑی ہو گئی سمیلنگ گلہ کر رہا ہے آپ نے بزرگنر ہوتا گڑا ہے آتا ڈاچ ایمان ہے اینج دیگا گلہ کر رہا ہے خدا دے کس میں لوکانوں ڈران دے پھر دے پھر عجیب ہزی ہو گا اللہ بجرگو آپ دیکھے آجے میرے آسدی لکیر کی تھے جان دی میں ہن نائی بنگلے جان دی سنو اعلی حدیث سے سنو علامہ زہیر شہید کے روحانی فرزان سے سنو حبیب و رحمانی ازدانی شہید کے روحانی فرزان سے سنو مولانا عبدالخالق کو دوسری شہید رحمت اللہ علیہ کے روحانی فرزان سے سنو محمد خان نجیب شہید رحمت اللہ علیہ کے اسلامی بھائی سے سنو ہمارے سامنے نہ لکیر کی بات کرو ہمارے سامنے نہ کسی دربار کی بات کرو نہ آگ کے کسی ملنگ اور پیر کی بات کرو ہمارے سامنے نہ شرق کی بات کرو نہ بدعات کی نہ رسومات کی نہ کفر کی نہ رب کو انراز کرنے والی بات کرو اہلِ حدیث تم سے درخواست اپیل اور گزارش کرتے ہیں ہمارے سامنے ہاتھ کی لکیر کی بات نہ کرو اللہ علیہ کلی شیعن قدید کی بات کرو مارا تکبیر مسئلہ کے حقہ عدیر مارا حقہ عدیر شہرہ پجاب شہرہ پجاب شہرہ پجاب دلہ پاکستان حدد مہارا بردولہ مصاب مارا تکبیر بڑی قسمیں بڑی حرانگیہ لکار لے اور جنہیں لکیران بڑائیاں نے انہیں لکیران تے بڑا تیرا یقین ہے اور لکیران بنانا نے پہلے گیا ہم پتہ نہیں تو کی میند ہے اور لکیران تے بڑا یقین کرنا ہے یہ بیک ہو جی بجرگو بجرگ بھی قسمیں کئی فوٹوپاٹ تھے بیٹھے رہے جو چاہو سو پوچھو ایک منڈا لگا گیا ہاں بجرگو ہم میرا آتھو بیٹھیں بجرگ بولیا جیسے جگہ آتے تو بیعہ کرنا چاہنا ہے ہم ہم انہیں کہا چوڑا نمال میرے طرح ملدے دو کڑیاں نے چوڑا بیعہ مال کیوں قسمیں اپنا ایمان تباہ کر دے کیوں اپنا ایمان تباہ کر دے ایدھر مدفر گردے علاقے جنہا کلر آڑی سٹاپ ہے حافظ محمد عبداللہ صاحب حافظ اللہ تعالی میرا بزرگ ہے میرا یار بھی ہے بزرگ بھی ہے جویں بھائی عبدالواحد صاحب رحمت اللہ میرا یار بھی سی میرا بزرگ بھی سی حافظ عبداللہ صاحب حافظ اللہ تعالی اللہ انہوں نے سید دے انہوں نے گال سنائی اس علاقے بزرگ چلا گیا پی جان لی مریدنی نے کہا مریدنی آکے بزرگوں کی کھانا ہے آگے سیویاں پکا سیویاں پکا انہیں سیویاں پکا آگے نا کہ او تھلے پانے سیویاں ہوتے پانے بزرگ کے سامنے بزرگ کہتا ہے مریدنی کتھا میں گھیوں مریدنی کتھا میں گھیوں انہیں پرہ ہٹا کہا تلے دیکھتے ڈاپیوں لوکانو اللوں بڑھانے ایتنہ ہری پرد علاقے جائیے نا تیو پتہ کی کہتے ہیں آسان کی دال آنے ہو آسان کی اللوں بڑھانے ہو آسان کی بیوکوں بڑھانے ہو آسان قرآن پاک تھا ترجمہ پڑھی چھوڑیا نبی اللہ سلام دے فرمان کو پڑھی چھوڑیا آسان اللوں بڑھانے ہو آسان قرآن پڑھ لے حدیث پڑھ لی اللہ سارے انہوں قرآن انہوں حدیث پڑھن دی توفیق ہتا اور منہ قرآن پاک دیا اللہ نے یاد کرا دی یا ایوہ اللہزین آمنو انم الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسم من عمل الشیطان فجتن بوہو لعلکم تفلے ہوں اے ایمان والے ہو تو آڈے تے شراب حرام تو آڈے تے جوا حرام قسمت ازمائی کرنا کرانا حرام تو آڈے تے غیر اللہ دی پوجا حرام اے نا چار چیزہ تو بج جاؤ چار چیزہ تو پریز کرو چار چیزہ تو گریز کرو میں اٹھا دروازیاں والی جنت اتا کر دیا اللہ اللہ سارے جنت اتا کریں اللہ جنت داکدار بنائی میرے دوستوں اور میرے بزرگوں میرے بھائیوں میں تو انوارز کرا مالک تو نہ اکھڑی مالک تو نہیں اکھڑنا مالک مالک دعا کر دیا مالک اگے التجا کر دیا سنیا آدم نے سلام دی رب نے سوڑی اور حضرت مالانہ کیسی بات سنا رہے سنے بھلونا بلال قبس صاحب حفظہ اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وزننو اززا اززا مغازبا فزننا اللہ نقدر علیه فنادا فی الظلمات اللہ الہ اللہ اللہ سبحانکا انی کنتو من الظالمین فَسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجْجَيْنَا پھیر اللہ سوڑے آ گالے پسند تینو تیر اللہ سوڑے آ چنگا ہاں یا مندا ہاں اخیر تیرا بندہ آ آندے آندے ہوئی میں تھو دیر اللہ سوڑے آ مافی آندے کل میں آج تو سانجی میں میں کہہ رہے ہوں جی کہنے پھیر اللہ سوڑے آ میں اشارہ کرنا گا میرے طرح رہ کے کہنے مافی آندے کلم آج امان در پیار نل واج کٹ گی پھیر اللہ سوڑے آ مافی آندے کلم آج غفلت اندر ساری عمر میں گزار لئی سیرت تائیں گناہ مال آ گیر اللہ سوڑے آ مافی آندے کلم آج چنگا ہاں آخیر تیرا بند آ آندے آندے ہوئی میں تھو دیر اللہ سوڑے آ مافی آندے کلم آج آج گرد 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 اللہ جی خطا آد سکیڑیاں مچ گے ہمیں تھو تے ہنیر اللہ سوڑے آن مافی آندے کلم آج اللہ جاندہ ساری مش گون جائے مافی آندے کلم آج تیری آ آتا آگے میری آ خطا آگے ٹڑاندے مقابلے کی سیر اللہ سوڑے آ مافی آندے کلم آج ساڑا پیر سف نہ لو اللہ تینی را لائے تم بھئیاں جی دیا تم بھئیاں جی دیا تم بھئیاں جی دیا چو فیر اللہ سوڑے آ مافی آندے کلم آج 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 آگے میں فرمی شہدی پوری کر دیتی اے رک لیک آگے پھر اللہ سوڑے آ اللہ سنسار یا نم آف کر آ اچھی آمین کہو یا اللہ سنسار یا نم آف کر دے بڑے 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 قسم پروانے مدنی دا بھی ایک میلی میں جو میٹھا آنا عزیز آنے من توجہ فرمانا ذرا پہن دیا ویرہ آنا ذرا مان دیا پترہ ذرا سن لائے توجہ فرمان میں تنگال سنانا چاہنا میرے حسن کریم این دے نانا جان دا شان سن لائے ودائی یا اللہ بیز نہیں وسر جم نی را مد نہیں دی حقیق اللہ کر دے اج جن مول بھی نی سارے صد جان سب تین شاہ ساد لو سیوسف پسروری ساد لو منظور ساد جنا نواز چیمہ ساد لو کار یکوب ساد لو پھر نی بر بانی ساد لو یاسین بنو ساد لو جن مولوی نے وڈے وڈے سارے سارے تیرنا مجموع نہیں ہوئے گا جن اس کلے تو مجموع ہوئے گا یہ انہ رابدی مردی ہے اگلے دن ایک مولوی مدنی نا لڑتا تیرنا نہیں کوئی سون دا تو چوہ مار گوڑیاں کھا لے مدنی مدنی دعا کرو اللہ دور کریں اللہ دین دا ہور خادم بنائے لکھا منڈے ماں دے تابعہ دار بن گئے لکھا منڈے باپ دے تابعہ دار بن گئے مولوی جی تیری میری تقریر سون کے ایدنو سون دینے ایدنو جان دینے جتی چوکے لے جان دینے تُو کیوں مدنی دی مخال ساڑی تقریر سون کے اکثر رات بندے کرو کر ہی ٹور جان دینے اے ساڑھے تین وجہ پکھے لاکھے لاکھے وہ ساڑھے یہ کیوں سون 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 مبارک اٹھاؤ سل تو تا سوال کرو میں اتا کرانگا وشوہ تشفہ سفارش کرو میں سفارش کو بول کرانگا تے جدو سونے نبی نے سفارش دی ہاں کر لینی رب نے کرم دی چھاں کرنی سونے نے جدو ہاں کرنی ہے اللہ اللہ میں سکتی آمی مطبا آمی مطبا آمی مطبا آمی تکبیر آمی پاکستان مولانا مطبا مطبا ماشاءاللہ شہر اسلام مولانا جمع خان میری جدی جان کتھو جناب زلا وے آڑی پچھونجا چھاکتو آئے آکے چھا سیدھ وے واہ میرے رب تیری ذات تو صدقے ہیں پچھونجا آڑی آڑی نعرے چھا سیج پہوائی اللہ پاکستان موقتہ قبول کرے اچھی آمین کہو ایک واری پھر آکھو مولوی تاوانا لیا کرو قسم اپنے مولوی قدر کریا کرو اپنے مولوی جناب جمع کرائے بچے پڑھائے پھر بھی توانا دے فور ہو جائے فور آجی مولی صاحب جنال پڑھ کسنا نکاح ستو مولانا صاحب آکے خطبہ نکاح پڑھن اور جب تک اسی نہ جائیے پاہ جانجواز تے انہا بھی کھانے پکائے اور توانو دے کوئی نان نہیں دینا گلہ کر دے گلہ کر دے مولوی تو میں تیکھ گلہ کر قرآن پاک دے اتھے کپڑا جیڑا گلاف بڑا پیار کر دے ایک قرآن پاک دے اتھے کپڑا چڑھ چڑھ جیڑا گلاف میں سینے نہ چم چم گلاف قرآن پاک دے چند جیڑا قرآن پاک دے اتھے انہ چم جان جیڑا جیڑا مولوی سینے تیس پار سینے چی انہ دا توالا ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا کپڑ نگاڑ نہ کڑو یہ نماز واسطے جگان دے جیڑا نماز واسطے جگائے انہ گاڑ نہیں کر نہیں جیڑا جماعت کرائے اتھا توالا ہی اب مولوی قسم پانچ میٹے لیٹ ہو جائے نا اے سوری آدھے گیا آسی خوپ آوے پشارہ بکر سال دا اے سوری آدھے گیا خدا دا واسطہ مولوی تھوڑا لیٹ ہو جائے نا کڑے پیاد ساڑی بھائی قوم ایڈی کڑی میرا کہ یار حاجی راشد علی صاحب فیصل آباد دا اللہ دنیا بہتر کرے اللہ آخرت بہتر وہ نے سنایا میں اگلے در سچا واقعہ مولوی صاحب قوم بڑی عجیب ہے ساڑی بندہ ایک بہ گیا اعتقاف اوہی پیوی دا نا مجید آن انہیں اگلے در پھر انہیں بتاؤں پکا کے کل بانگ اور لگی تک کھلو جی سپیکر مل دی مجید دو دن ہو گئے بتاؤں آن تیجھے دن آئے تو میں آرہ 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 بلے باب بلے آشیر قسم کدھے دلے دلے میں پا اٹھے گئے اپیل کرانگا انجھ نہ کرے گی چودری بڑھ کرے آگر چودری چودری بڑھ صحیح جڑا مسجد یہ ٹوٹیاں صاف کرے ہو صحیح چودری روزے رکھے ہو چودری ازان اکھے ہو چودری قرآن پڑے ہو چودری تارت خانے صاف کرے رابد کرتا نوکر بن جائے ہو چودری مسلح چاڑے ہو چودری بدر منیر اللہ مبار صاف کرے اللہ دے گناہ ماف کرے ہو چودری چودر چودر بدلائیاں نوے آن چودری رسم ہور بنائیاں نوے آن چودری یار وجے اٹھ آن کھلون دے ایک دجھے دی بوجی ٹھون دے سیگھٹا منگ منگ لائیاں چودری کٹ دی نان دے جیڑے جم کروں باروں اصل نکم کرتے پان دے لم لم مچھا خوب بدائیاں چودری اکثر چودری پارے پارے شہروں سود لین ہو دارے یہ کوئی پیسے لین لیا دانگا کھا ڈبا کھائیاں وی نو اینجن نے نا چودری بنو اللہ چنگ چودری بنائے آکھو آمین نبی اللہ سیدھے پیجان کے اللہ کریم فرمان کے سونے سار مبارک چکو جم آکھو گئے انجی کر لگ سون پھر مولانا علی آزم ادنی صاحب نات لکھی نبی اللہ سلام دی نات پاک صلی اللہ علی سلام انہ تینی شیر بنائے بڑے پیارے رب نے کرم دی چھا کرنی سونے نے جدو ہاں کرنی کہو سبحان اللہ سجدے وی چون سار چکلے مٹھڑا سجدے وی چون سار چکلے پیارا سجدے وی چون سار چکلے سہوڑا آسا کوئی تینی نہ کرنی ہی میں صدقے تے قربان جاؤں آسا کوئی تینی نہ کرنی تے نبی اسلام دی ذات پاک کی عرض کرنگے امت میری بخشو ساری میرے پیارے رب جی غفور جی ودود جی یاد جلال وال اکرام جی میرے پیارے رحمان جی رحیم جی نبی اسلام رب کے عرض کرنگے امت میری بخشو ساری دوجی گل میں تان کرنی امت میری بخشو ساری اگلی گل میں تان کرنی تیرا بے کائنات راضی ہو کے کی فرمان گئے جس نے غلامی کی تی 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 جنت میں عد نہ کرنی اچھی آواز نہ کہو سبحان اللہ جس نے عطا کی تی 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 ری جنت میں عد نہ کرنی میں تیرے شیر راب نے تیرے شیر میرے کلوں بڑوا دیت میں آ کیا حدیث پاک سوڑ کے من لوں فورا مومن نہیں جن چون چا کرنی مومن نہیں جن چون چا کرنی موتی تی ٹرمپ نو لیتر پین این آو تی با با کرنی یگلی گال سوڑ زرا کافر نے جو گاں دی پوجا کر دے کافر نے جن گاں دی پوجا کر دے وڈی ایت ایسا او نہ دی ماں کرنی رب نے کرم دی چھا کرنی سوڑے نے جد ہاں کرنی ایک میرا یار کہیں آخری شیر تو میں بات کر دعا سوڑے مولانا سید شبیر حسین شاہ صاحب دے چھوٹے پائی انہا کے لئے شیر بڑا پڑیا بابا جی فرید دین صاحب رحمت اللہ لہ دا شیر ترے ترے آجا فرید ترے ترے آجا دنیا نال پیار نپاوی دنیا بے وفا فرید ترے ترے آجا میں آخیا انہا تے بابا جی نہیں تے اپنے بارے کے آئے میں نبی الاسلام دی ساری امت نوں ایک میسج ایک پیغام دینا چاہنا ترے 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 آجا مرید ترے ترے آجا 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 ترے ترے آجا مرید ترے آجا سج خپے مول نوے کی نبی دی سدھی را مرید ترے آجا مرید ترے آجا اللہ سونے نے لوکو سا نو نیم تا بہت آتائیا ساری دنیا وصلہ تھکی گنن ویچ نہیں آیا سب تو مرید ترے آجا مرید ترے آجا ایک سو چی آسی نو ایل والے جلس سو نا کر آیا وڈے وڈے مول بھی آئے نک جا منظور بھی آیا حصہ منظور پہ گیا اے انہیں اپتی گلم کا مرید ترے آجا مرید ترے آجا الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین وصلہ 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 محمد وعلا محمد کما صلی تعالی عبراہیم وعلا عبراہیم اینکا حمید مجید اللہ مبارک محمد وعلا شفاق اسلام ریسرچ سینٹر ماشاء اللہ اتھو آئی دیا توانو تقریر جڑی بیان جڑا مولانا احمد یار صدیقی صاحب مولانا بلال بسم صاحب مولانا مین ادری صاحب انہوں بیان آت ورمیل جا رہے ہیں ایک دوست نے لکھے آئے کہ میری بیوی بیمار شفاق صاحب اہلی یاری دعا کرو اللہ بیوی نسیت اتا فرمائے مکمل طورت اللہ شفاق دے شفاق کامل آجل اللہ اتا کرے دعا کرو اللہ نیک سال اولاد بھی اتا فرمائے اللہ پرسار یاری پریشانی دور کرے اللہ جتنے فوت ہوگئے اللہ جنت الفردوس اتا کر یاری بمارہ سید دے دے بیوی اولاد و اولاد دے دے اللہ صلی اللہم اید الاسلام والمسلمین تتواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہی محمد وعلی آلہی وصحابہی وآہل بیتہی وازواجہی وزریاتہی اجمائین برحمت کا یا رحمت